آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل آکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ڈونٹس ڈونٹس بنانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ بتا دوں تین کپ جو ہے میں نے میدے کے لئے ہے اس کو چھان لیا ہے اور یہ والے جو ہے تین کپ بھر کے میدے کے لئے ہیں اور چار چمچ بھر کے میں نے چینی لیا ہے اس کو پیس لیا ہے دو انڈے لیا ہے پروم ٹمپریچر پر انڈے لیا ہے دو مکھن کا چمچ لیا ہے دو ہی ایسٹ کی چمچ لیا ہے آدھا چمچ جو ہے میں نے نمک لیا ہے اب جو ہے میدے میں میں ڈال دوں گی یہ چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں کم زیادہ آپ پسند کرتے ہیں تو اس حساب سے آپ لے سکتے ہیں اب جو ہے میں ڈال دوں گی انڈے اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کتنا ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی اب جو ہے نیم گرم پانی لیں گے جی آٹا ہمارا گھن چکا ہے اب جو ہے میں اس کو کور کر کے چھوڑ دوں گی بیس میٹ کے لیے جی اب جو ہے سیکنڈ سٹپ جو ہے وہ اس طرح کیا ہے کہ میں نے چوکلیٹ لے لیے یہ والی بادام لیے ہیں چھے ساتھ اس کو اس طرح کاٹ لیے ہیں کاجو لیے اس کو بھی اس طرح باری کاٹ لیا ہے کوکوناٹ کا بھورا لیا ہے سپرینکل لیا ہے دو قسم کے اس کو بھی ہم آخر میں لوکریشن کریں گے تو دکھائیں گے آپ لوگ کو جی آٹا ہمارا کو رائز ہوتے ہوئے آدھا گھنڈہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا کچھ ہوئا ہے اب جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا خوشکا ڈال دیں گے میدہ اچھے سے اس کو گوند لیں گے تاکہ اس کی ہوا جو ہے ختم ہو جائے کیا سوڑھیں گے تاکہ دیں گے چوٹے پیڈیا پیڈیا میں میں بنایا اسی طرف کچھ کو جو ہے اس طرح بناب니까 جیسے ڈھککن سے کٹ کے اس کو پتلا بیل لیا ہے کیونکہ اس میں ڈالوں گے میں کنڈینٹس ملک ڈالوں گے اس کے اندر تو اس لئے میں نے اس کو پتلا بیل لیا ہے تاکہ ڈبال ہو جائے گا دونوں کو برابر سائز کا کریں گے اور اس میں دونوں کو برابر سائز کا بیلیں گے اب اس کا جو ہے اس طرح کٹ لگا لوں گے ہلکے ہاتھ سے پانی لگائیں گے اب جو ہے یہ کنڈینٹس ملک ڈالیں گے یہ بتانا میں بھول گئی تھی کہ یہ بھی ڈالیں گے اس میں اس طرح چھو پانٹے کے مدد سے اس طرح کریں گے تاکہ اچھے سے چپک جائے ہلکے ہاتھ سے پانی لگائیں گے کنڈینٹس ملک ڈالیں گے کانٹے کی مدد سے اس طرح چپکائیں گے تاکہ یہ کھلے نا اندر سے بھی جی جو ہے کچھ اس طرح بنے ہیں اب جو ہے میں کروں گی پھرائی اور آگیوں اوپر پویل ہمارا گرم ہو چکا ہے آنچ رکھوں گی میں بلکل ہلکی ہلکی آنچ پہ ہی پکائیں گے اب یہ ڈال دوں گے کورن سے پڑھتے جائیں گے ایک رونڈ میں نے نکال دیا دوسرا رونڈ میں نے ڈال دیا تقریبا یہ بھی تیار ہو چکا ہے ہی نکال لیں گے جی میں نے لیا لاک چوکلیٹ اس کو پڑھ لیا ہے اب میں اس کو اس طرح ڈپ کروں گے اور اس کے اونپر بادام ڈالوں گے اسی طرح دوسرا اور اس کے اونپر ڈالوں گے اس کے اونپر بھی کاجو ڈالوں گے اور اس کے اونپر ڈال دوں گے کوکوناٹ بورا جی یہ رہی ہماری ڈونٹس کی ریسپی بہت مزے کے بنے ہیں بہت اچھے بنے ہیں بانسبت باہر کی کہ بہت مہنگی آتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا بچکلے بنا کے رکھ دیں روزے میں تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی بہت مزے کے بنیے ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر ویڈیو پسند ہے لائک کیجئے گا اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں